ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید اچھا چیمہ صاحب میں آپ کی طرف ہوں گا کہ بلاول بھٹو صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ کرپشن بھی کر سکتی ہیں ان پر بدنوانی جو ہے وہ ثابت بھی ہوئی ہے لیکن پاکستان پیپرز پارٹی پر آج تک کوئی کرپشن ثابت نہیں کر سکا آپ کے خیال میں یہ دعویٰ ٹھیک ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کہے کہ ہم پر کرپشن کا الزام جو ہے وہ غلط ہے یا ہم نے کبھی کرپشن کی نہیں ہے رائے صاحب دیکھیں پیپرز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کرپشن کے حوالے سے آپ بتلا رہے ہیں میں نے خود تو لائف تو نہیں سونا ان کی کوئی پریس کانفرنس لیکن اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو واقع پھر کوئی کرپشن نہیں ہوگی سر میری بات سونے بات یہ ہے پاکستان پیپرز پارٹی میں کرپ لوگ رہے ہیں میں نے کہا ہے کہ بات کیادت کی ہوتی ہے جو چیز متر کرتی ہے پیپرز پارٹی کی چاند تک بات ہے وہ بھٹو دور میں کرپ لوگ تھے رب جان ریاض جیسے لوگ شاہ ممود کریشی جیسے کام ذرف لوگ ذرف لوگ ذرف درزا جیسے آسان فراموش لوگ امتیاس اندر وڑایت جیسے ڈفر لوگ یہ سارے پیپرز پارٹی میں ہوتے تھے ہاں پیپرز پارٹی کی قیادت وہ میں سمجھتا ہوں میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ وہ کرپ نہیں ہے اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تمام عدالتوں میں برپور طریقے سے پیپرز پارٹی کی قیادت کے خلاف مقدمات چلائے گے لیکن کسی ایک عدالت میں بھی کوئی ایک الزام ایک سنگل ایلیگیشن کوئی بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتا البتہ قدموں میں بیٹھ کے لوگوں کو معافی ضرور مانگنی پڑی ہے کہ ہم نے آپ کی کریکٹر اسیسنیشن کی ہے ہم نے آپ کو ڈی فیم کرنے کی ثابت کچھ نہیں کر سکتا آپ دیکھیں یہ شیف و رمان پیپرز پارٹی کے شریک چیرمین آسان زرداری صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے اس نے کہا تھا کہ مجھے معاف کیا جائے نواز شریف صاحب زرداری صاحب تو کہتے تھے کہ چیرمین نیب کوئی مجھ سے معافی مانگنی پڑے گی تو وہ ابھی تک معافی مانگی نہیں ہے چیرمین نیب مانگی ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ لوگ قدموں میں بیٹھتے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ابھی بیٹھیں گے نواز شریف جس نے برپور مقدمات بنائے اور آگے میں سمجھتا ہوں کہ جو نواز شریف کے آگے آرہا نواز شریف نے ہی یہ ترینڈ مطارف کروایا تھا کہ محالفین کے خلاف کاروائیاں کرتے ہوئے اس حد تک گر جانا ٹھیک ہے آج اگر تبدیلی سرکار انتہائی گراوٹ کا شکار ہے تو یہ سب سے پہلے یہ راہیں دکھائیں تھی تو نواز شریف نے دکھائیں تھی آپ دیکھیں کہ نواز شریف نے برپور مقدمات بنائے عجیب سے عجیب ڈراما اس شخص نے کیا پیپل سپائٹی کو ڈی فیم کرنے کے لئے لیکن خود اپنی کتاب میں اسے کہنا پڑا ٹھیک ہے سوہل وڈائی صاحب نے لکھی ہے کتاب اس میں نواز شریف کے فکریں درج ہیں کہ مجھ پہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا ٹھیک ہے مجھ پہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے میں نے پیپل سپائٹی کی قیادت کے خلاف کیسے بنائے تو خود نواز شریف کی یہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے کہ میں وہ شخص ہوں جس نے طاقتوروں کے کہنے پہ پیپل سپائٹی کی قیادت کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی آسیم صاحب آپ بھی یہی سمجھتے کہ پاکستان پیپل پارٹی نے بالکل کرپشن نہیں کی باقی ساری پارٹیاں کرپشن کر سکتی لیکن پاکستان پیپل پارٹی واحد پارٹی ہے جو کرپشن نہیں کر سکتی نہیں سر اصل چیز ہے آپ اگر بلاول بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کے تعلق یہ بات کر سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ کرپشن فری ہیں اس لیے کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں بنے دیکھیں جہاں تک بات ہے زرداری صاحب کی مختلف ناموں سے وہ بھی فری ہے کرپشن سے نہیں سر ان کو مختلف ناموں سے اپنی دور حکومت میں پکارا جاتا رہا ہے یہ ساروں کو پتا ہے رینٹل پاور سر وہ مختلف ہیں چیما صاحب کی رہا ہے چیما صاحب میرے بائیو برا نبنا دے اس کی کوئی چیزیں چیما صاحب تذیر ہیں چیما صاحب تذیر کرس کے بات ہے چیما صاحب کے پاکستان پیفرز پارٹی ان کے پاکستان پیفرز پارٹی ہونگ ڈاؤکٹر کی اپنی پریس پارٹی ہوئی ہے انہوں نے کہا جی ہم نے نسکے کی جگہ کے اوپر لوگوں کو یہ لکھے دیا ہے کہ آپ نے بلے پہ مورے لگا نہیں ہے تو یہ سیم وہی کیٹیگری ہے کہ دیکھیں جو جو چیزیں مسئلہ یہ آتا ہے کہ جیسی حکومت چینج آتی ہے ایک لہر آتی ہے جو جن پہ آپ سمجھے کیس زیادہ لہر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو نیب میں کیسز ہوتے ہیں مختلف ایجنسیز کے اندر بن جاتے ہیں جو بعد میں ہنڈر پرسنٹ کلین چیٹ کی صورت میں ہوتے ہیں دیکھیں آپ میاں نواز شریف صاحب کو لے لیں تو ان کو بھی آج جو ہے یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہمارا سٹیکچر کہاں سے آہ وہ لیپس کرتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہنڈر پرسنٹ ہمارے پاس پروف ہوتے ہیں سارا کچھ ہوتا ہے لیکن پھر ساروں کو کلین چیٹ مل جاتی ہے آج تک کسی افراد کے اوپر بین نہیں ہے سوائے بھٹو کے دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ تو کہہ رہے بھٹو دور میں کرپشن ہوئی ہے لیکن ابھی بلاول صاحب کے دور میں نہیں ہوتا نہیں سر بلاول صاحب کے پاس موقع ہی رینہ ملا آپ کراچی جا کے حالات تو دیکھیں کورا اٹھانے کو کراچی کے لوگ ہیں سب سے بڑے کلیشز ان کے کے ہیں متحدہ علیدہ ہوئی ہوتی ہے پیپل پارٹی علیدہ ہوئی ہوتی ہے کورے کے اوپر یہ لوگ لڑے ہوتے ہیں آپ اس کو کیا اچھی بات ہے نا وہ کہتے ہیں کورا ہم اٹھائیں جو ایجوکیشن دیبارٹمنٹ ہے کراچی کے حالات جا کے دیکھیں کہ اندر سکولوں کے اندر بہنسے گائیں باندی ہوئی ہیں اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں صدقی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں بری طرح پیپل پارٹی آج بھی کرپشن زدہ ہے اور پچھر کے اندر بھی رہی ہے ہم نے سب کو یورپ بنا دیا آپ کیا ہے آپ کیا ہے جورپ کیا ہے کہ جہاں پہ ٹیکے کا آپ کی ویکسین نہیں ملتی جہاں کتے کے کاٹنے کی آپ ادھر جا کے حالات تو دیکھیں کراچی کے کہ اس وقت جو ہے ابھی تک جو ہے اس جگہ کے اوپر سیم وہی پوزیشن ہے جو آج سے ستر سال پرانی تھی ہم اگر پیچھے جاتے ہیں تو کئی لوگوں نے مستویٰ کمال نے آکے اس کو آج سے بیس سال پہلے اتنی اچھی ورکنگ کی کہ ادھر پل بنائے آپ کے ادھر جو ہے وہ سارا سٹیکچر چینج کیا لیکن ظاہر ہے اس کو منٹین بھی تو رکھنا تھا ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ چیزیں مینیج ہوتی ہیں لیکن ہماری پرابلم کیا ہے کہ جیسی حکومت چینج آتی ہے جو ان کے اچھے کام ہوتے ہیں اس کو پشے پشت ڈال دیا جاتا ہے اور نئے اس کی اوپر ایمپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کاموں کے اوپر اب ہمارے لیے سب سے بڑا یہی علمیہ ہے کہ جب تک ہم تنقید کی اوپر رہیں گے ٹھیک ہے ہم تب تک اس وقت اس کو ڈلیور نہیں کر سکتے پاکستان کے لیے خدا یا میری ساری سیاسی جماعتوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں ہم سب مل کے کام کریں اگر ہم مل کے کام کریں گے تو تب ہی ہم پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر سکتے ہیں نہ کہ الزاموں کی اب تک سیاست کے اندر آپ نے جو چیز کرنی ہے دیکھیں ایک ایک چیز ہے کہ اللہ نے اس چیز کا کچھ چیزوں کا صلح دینا ہوتا ہے آپ جو محنت کر رہے ہوتے ہیں اللہ نے آپ سے نتیجہ نہیں مانگا ہوتا اللہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ سے صرف محنت مانگ رہا ہوتا ہے نتیجہ میرے مالک نے دینا ہوتا ہے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے پیپل پارٹی کو تحریک انصاف کو نون لی کو کیونکہ یہ ساری آگے تحریک انصاف بھی اس فیض سے گزرے گی یہ جیسے ٹینیور ان کا وہ ختم ہوتا ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے بھی نیب زدہ ہی ہونا ہے جو علاہات ہیں جس طرح ان کے بغل کے اندر جنگیر ترین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دوسری ایک طرف آٹا چور ہے ایک طرف چینی چور ہے ایک طرف آپ کے جو ہیں وہ بلڈر مافیا بیٹھا ہوئے دیکھیں مسئلہ صرف یہ آتا ہے کہ ہمیں بہترین طریقے سے ایک چیز ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں عوام کے لیے جس طرح ہم کیا کریں انہوں نے کیا کیا ہے میرچیں انڈے گوش دالیں چینی گوڑ چینی چاول چائے اس طرح کی چیزوں کو جو ہے جو عام عوام کے پاس جس کی ایکسس ہے جو روٹین کی چیزیں ہیں اس کو انہوں نے کر دیا ہے مہنگا دیکھیں الیٹ کلاس کے لیے جو چیزیں ہیں جس طرح مشروعات ہیں آپ کوئی ایسی چیز ہے جو وہ لوگ یوز کرتے ہیں جس طرح آپ کے متن ہو گیا اور چیزیں ہوگی جس کو آپ ریلیف کی مد میں دے سکتے ہیں اس وقت حالات یہ ہوگی ہے کہ روٹی جو آپ کا نان ہے وہ پندرہ روپے پہنچ گیا ہے تو عوام کو ریلیف کس جگہ پہ ہے ہمیں تو ریلیف والی کوئی سیچویشن نظر چیما صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی جو 20 کلو آٹے کا تھیلہ اس کی قیمت حکومت نے 860 روپے مقرر کی ہے تو آپ کے خیال میں آٹا ملنا شروع ہو جائے گا یا پہلی کے طرح پھر غائب ہو جائے گا ویسے ہی مارکٹ سے غائب ہو جائے گا سر ہم نے تو تجریہ کرنا مازی کی کارکردگی کی بنیاد پہ تو مازی کی کارکردگی تو یہی بتلاتی ہے کہ یوٹیلٹی سٹورز تک جو بنیادی اشیاءی ضروریات ہیں ان کی دستیابی بھی محال رہی ہے آپ دیکھیں چینی یوٹیلٹی سٹورز پہ نہیں ملتی آٹا نہیں ملتا چاول نہیں ملتے صرف کسی چیز کی قیمت مقرر کرنے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے مافیا بیٹھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر مطلب ہے اللیگیشن بوٹ کرنا یہ بڑی ہے پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ ہی کرتی ہے تحریک انصاف کی ہی الزامات کی سیاست ہے انہوں نے الزامات لگانے کے علاوہ دوسرا کام کو کیا ہے اگر کیا ہے تو آپ مجھے بتلا دیں مہز انہوں نے الزامات کی ہیں فلا نے یہ کر دیا فلا نے یہ کر دیا کبھی انہوں نے یہ نہیں بتلایا کہ ہم نے کیا کر دیا ہم نے لوگوں کی زکاة کے پیسے وہ کہتے ہیں ہم نے چور ڈاکو لٹیروں کو پکڑایا سر کہتے ہیں نا چور ڈاکو لٹیرے ان کی اپنی ٹیم کا حصہ ہیں آج تاک انہوں نے بتلایا کہ لوگوں سے زکاة کے نام پر لیے جانے والے پیسے کا استعمال کہا ہوا آج تاک انہوں نے بتلایا کہ لوگوں سے ہم پیسے خیرات کے نام پر وصول کرتے ہیں لیکن ان کا استعمال ہم کن جگہوں پر کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ خود مطلب پرائم میسٹر آف پا کے میری عادت نہیں ہے مطلب کسی بھی سیاسی جماعت الزام تراشی کرنے کی بلا وجہ الزام تراشی کرنے کی لیکن مجبور کرتے ہیں آج آپ مجھے یہ بتلایاں کہ لوگوں کی پگڑیاں تو انہوں نے خوب اچھا لیا ہے اور بے بنیاد طریقوں سے آپ مجھے یہ بتلایاں کہ علیمہ خان ساری دنیا کو نہیں بتا لیا علیمہ خان کے پاس دولت کے امبار کہاں سے لگے وہ تو سلائی مشین ہے تھی خان صاحب سے کوئی سوال کرنے والا ہے وہ تو کہا چکے سلائی مشین کبھی کہتے ہیں میں نے فلیٹ بیچ کے لیا کبھی کہتے ہیں میں نے اس طریقے سے لیا کبھی کہتے ہیں میں نے اس طریقے سے لیا کوئی تسلیب جوابات ان کے پاس موجود نہیں ہیں اب جہاں تک سوال ہے عوام کو سہولیات کی فراہمی کا تو بالکل انہیں امیڈیٹ بیسس پہ ضروری اقدامات اٹھانے ہوں گے اگر میں آپ کو بتلاوں کہ 2023 کے الیکشن میں ان کی وہ حالت ہوگی ان کی وہ حالت ہوگی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کے امید وارس میں حال دیکھ رہا ہوں دو داتے اس کے الیکشن میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عوام نے کس طریقے سے ان کی درگت بنانی ہے اس لئے کہ عوام تو نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں جینا بھی اس دور میں مہنگ ہے اور مرنا بھی مہنگ ہے میں آپ کی طرف آؤں گا آپ لوگ کیوں اٹے کا کبھی بوران پیدا کر دیتے ہیں تاجر لوگ کبھی آپ پیٹرول کا بوران پیدا کر دیتے ہیں کبھی چینی کا بوران پیدا کر دیتے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں حکومت کو چلنے دیتے ہیں آمیر بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ خان صاحب کے نیبرز کے اندر جب دیکھیں گے تو یہ سارے وہی مافیا بیٹھا ہے جو اس سے ریلیٹڈ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آٹا انہوں نے ابھی انناؤنس کی ہے جس طرح 860 روپے اب ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ 860 روپے وہ کیسے انناؤنس کر سکتے ہیں کہ مارکٹ کے اندر اس وقت ایک ہزار ارتالیس روپے کا ڈی سیو کے ریٹس ہیں آپ ریٹ لیس میں دیکھیں تو ایک ہزار ارتالیس روپے کا اس وقت آٹا مارکٹ میں بھک رہا ہے اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی انہوں نے کیا کیا ہے کہ کاغذی خانہ پوری پوری کیوئی ہے لیکن اس کے اندر ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ جس طرح انہوں نے 860 اناؤنس کی ہے اب اس کے اندر انہوں نے پہلے جو وہ ریٹس دیئے تھے ہمیں وہ 844 روپے کے دیئے ہوتے ہیں 844 میں دو سو چار روپے کا اضافہ ہوا اور ایک ہزار ارتالیس کی اوپر یہ ریٹ چلا گیا ابھی بھی آپ لوگ شورٹیج پیدا کر دیں گا ابھی بھی شورٹیج نہیں کر رہے ہوتے یہ شورٹیج بسیکلی سات بیٹھے مافیا کر رہے ہوتے ہیں جن کو سب سٹی کے نام کے اوپر یہ چیزیں دی جائیں غمر تو کہتی ہے تاجر مافیا ہے تاجر مافیا یہ ہی کرتے ہیں کہ تاجر مافیا کو جو چیز جتنے پیسوں میں ڈیلیور ہوگی اس نے اپنا لائٹ سا مارجن رکھ کے اس نے آگے ڈیلیور کر دینا ہے وہ تو اینڈ یوزر کی اوپر آ جاتے ہیں جو اصل چیز ہے پیچھے مل آنر ہے جو مافیا بیٹھا خان صاحب کے اردگیرد یہ بیسیکلی اصل کام ان کا ہوتا ہے ہم لوگوں نے تو اسی کی اوپر ہی ریٹ لینا ہے جو مل سے ہمیں مل رہا ہے اب شورٹیج کسی بھی جگہ پہ کام کیا ہوتا ہے جس طرح خان صاحب نے ابھی کیا کہ پیٹرول کو لے گئے سیونٹی فائی روپیز پہ اب سیونٹی فائی سے جب نیچے لے کے گئے ہیں اس وقت انہوں نے کیا کیا مارکٹ میں اس کی شورٹیج لے ہے پیٹرول کی او ایم سی کمپنیز کو بین کرتے جو طریقہ کار ہوتا ہے انہوں نے بین کرنے کے بجائے کیا کیا اس کے اندر پچیس روپے کا اضافہ کر دیا اب مجھے ایک چیز بتائیں کہ کیا آپ مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کا پرسنل انٹرس شامل ہے ورنہ یہ کرتے کہ اپنی مشینری کو جو کونگتی مشینری ہے ان کے ذریعے مارکٹ کے اندر اس کو میک شورٹ کرتے کہ یہ چیز آپ کو ٹیلیور کی ہے خان صاحب کو پتا نہیں نہ چلتا سر ایسی خان صاحب ان کے بیوی بتاتی سر انیس انیس مینے ہو گئے ہیں ہمیں یہی آج تک پتا نہیں چلا ہے کہ ہر خبر خان صاحب کو ٹی وی کے تھرو کی پتا چلتی ہے آج بھی انہیں یہ نہیں پتا کہ میں وزیر آزم ہوں اس ملکہ اب دیکھیں یہ چیزیں یہ ایکشن یہ امپلیمنٹ انہوں نے کروانے ہیں کسی اور نے تو نہیں کروانے اچھا ناظرین ابھی میرے پاس فرگرام کا وقت ختم ہو رہا اب تک لیتنا ہے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ